دوستو ایسیا کپ میں کل شام کے ساڑھے ساتھ بجے سے بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہم سبھی کو دیکھنے کو ملے گا دونوں ہی ٹیم میں کافی زیادہ مجبوط دکھائی دے رہی ہیں لیکن آپ سبھی کو بتا دی کہ میچ میں شروع ہونے میں بھلے ہی ایک دن کا وقت باقی ہے لیکن میچ سے پہلے پاکستان کرکل ٹیم کے ساتھ سے پورا پاکستان پست سا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی ٹیم پوری ہاری ہوئی سی دکھائی دے رہی ہے ٹیم کے چہرے پہ کافی زیادہ نراشہ ہے اور دوستو اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایسیا کپ کے شروع ہونے سے پہلے ہی بابا راجم کی اگوائی والی پاکستان کرکل ٹیم کو دو بہت بڑے جھٹکے لگے ہیں یہاں دوستو بائیں ہاتھ کے سٹار تیج گنباز شاہین افریضی گھٹنے کی چوڑ کے چلتے پہلے ہی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے تھے جن کے ریپلیسمنٹ کے روپ میں محمد حسنین کو ٹیم میں ش شامل کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی دوستو اب محمد وسیم بھی ٹورنمنٹ کے شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے چوٹل ہونے کے چلتے باہر ہو گئے ہیں جی ہاں دوستو وسیم کے ریپلیسمنٹ کے روپ میں حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جی ہاں دوستو ان دونوں ہی کھلانیوں کے باہر ہو جانے سے جو کی پاکستان کرکل ٹیم کی گینبازی کی جان مانے جاتے تھے ایسے میں ان دونوں کے باہر ہونے سے پاکستان کرکل ٹیم کے ساتھ سا پ وہ کیسے جیتیں گے آپ سبھی کو بتا دی کہ بدھوار کو پریکٹس کے دوران وسیم کی پیٹھ میں درد ہوا تھا جس کے بعد ایمارائی کے لیے انہیں اسپطال لے جایا گیا ان کی ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد پاکستان ٹیم منیجمنٹ نے آنے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور انگلینڈ کی خلاف سیریز کو دیکھتے ہوئے انہیں آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے حسن علی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی کے منجوری کے بعد ہی ٹیم سے یو ای سے جڑ پائیں گے تو دوستو ٹورنمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان کرکے ٹیم کی تیاریوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور اب بابا راجم ان پریشانیوں سے کیسے اُبر پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس سے ٹیم انڈیا کو فائضہ پہنچے گا اور ٹیم انڈیا اسیا کپ میں پاکستان کو ہرانے میں کامیاب ہوگی دوستو اپنی رائے نیچے کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو چھلے گی ہوتے سے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے موسیقی